بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے یتین تھے بے سہارہ تھے لہذا ان کے صبر کی تلقین انہیں اور ان کی حمد اور انہیں آہندہ کے لیے امید قائم رکھنا یہ کاؤنامہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن وہ دلخواہش واقعہ جو سردرمین کربلا پر ہوا وہ بی بیو کے لیے تمام زندگی رونے کے لیے بہت بڑا ایک سبب تھا لیکن جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کربلا میں یا کربلا کے بعد بازار کوفہ اور شام میں یا جیزیت کے دربار میں کسی موقع کے اوپر جناب زینب نے گریہ فرمایا ہو یہ تمام تر روایات جو ہیں وہ مدینہ پہنچنے کے بعد ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ کہیں بھی ہمیں جناب زینب روتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے اس کا صبب یہی آئے کہ جناب زینب اگر روئے تو پھر اہل حرم کو ان بی بیو کو ڈھارس بنانے والا کون ہوگا لہذا اس حساس موقع کے اوپر نہ صرف یہ کہ جناب زینب نے ایک بزرگ کا کردار ادا کیا بلکہ اس کردار سے بالتر جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مقصد امام حسین کو بھی زندہ رکھنے کا کامنا مانجام دے رہی ہے بازار کوفہ میں جو جناب زینب نے خدبہ ارشاد فرمایا ہے اس میں حقیقت حال کو بھرپور طور کی اوپر واضح کر دیا ہے یعنی اتنا واضح اور اشکار کر دیا ہے کہ خود اہل کوفہ اس خدبے کو سننے کے بعد جو ہے وہ گریہ کر رہے تھے یعنی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ اپنی جگہ کی اوپر مجرم اپنے آپ کو حصول وار تصور کر رہے تھے اور یہی کارنامہ آپ نے بازار شام اور درباری یزید کے اندر انجام دیا ہے درباری یزید میں پہنچنے کے بعد جناب زینب کے خدبے جس طرح سے یزیدی اور اس سے پہلے بنی امیہ کا جو پروپیگنڈا تھا ان تمام پروپیگنڈوں کو ناکارہ کرتے ہوئے مقصد امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھنا یہ ایک بہترین اور ایک عظیم کارنامہ ہے جو جناب زینب صلی اللہ علیہ نے انجام دیا اور ظاہر ہے کہ اس کارنامے کو انجام دے دینا کوئی عام بی بی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی دشوار گزار تھی یہ واقعا جناب زینب صلی اللہ علیہ نے ان دونوں کرداروں کو یعنی بی بیوں کے لیے دھارس کا سامان اور مقصد امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھنے کا کارنامہ یہ جناب زینب نے انجام دیا اور واقعا ایک عالمہ غیر مولیمہ ہی اس کارنامے کو انجام دے سکتی تھی اللہم سلی عسیم محمد وعالی محمد